اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہمارے ہاں کچھ لوگ اس طرح کے آگئے ہیں کہ جب کسی بھی چیز کی فضیلت کی بات ہوتی ہے فضائل کی بات ہوتی ہے تو وہ جھٹ کہہ دیتے ہیں ایسا کیسے ہو سکتا ہے اس کا ثبوت لا کے دو ہمیں دکھاؤ کون سی حدیث کی کتاب میں ہے اچھا بخاری اور مسلم میں ہے تو دکھاؤ اور کہیں کوئی بات نہیں بندی تو کہتے ہیں بھئی درجہ صحیح کی ہوگی تو ہم دیکھیں گے ہم تو جی درجہ صحیح سے کم کوئی روایت لیتے نہیں آنکہ یہ اصول کبھی بھی محدثین کے نزدیک نہیں رہا کہ فضائل میں تو ضعیب بھی حجت ہوتی ہے عجیب ایک رجحان لوگوں میں پیدا ہو گیا ہے کہ فضائل میں بھی درجہ صحیح کی حدیث تلاش کرتے ہیں عجیب رجحان ہے یہ رجحان اہلِ علم کے نزدیک تو کبھی بھی نہیں رہا لیکن اب کیا کہہ سکتے ہیں اللہ ہدایت دے اور کیا کہہ سکتے ہیں کہ جب لوگ اپنی ذات میں خود علماء بن جائیں اور جو علماء ہیں ان سے استفادہ نہ حاصل کریں اور وہ لوگ جو علماء نہیں ہیں ان کی باتوں پر عمل پیرا ہو جائیں تو پھر تو آبا بگڑے گا یہ بگڑے گا اسی سے متعلق جب کہا جاتا ہے کہ بھئی رمضان کا پہلا عشرہ رحمت اور دوسرا عشرہ مغفرت اور تیسرا عشرہ جہنم سے نجات ہے تو کہتنے جیس پر حدیث پیش کریں آف کورس علماء کرام نے یہ بات خود تو نہیں بنائی دیفنیٹلی اس کا تعلق حدیث ہی سے ہے تب ہی علماء نے بیان کیا اور اس کی میں ایک وضاحت بھی کرتا چلوں تاکہ آپ کے ذہنوں میں یہ اشکال جو ہے یہ نہ رہے کہ بھئی رمضان المبارک کے فضائل میں یہ روایت آتی ہے اور بھائی یہ درجہ صحیح کی روایت ہے اور ضروری نہیں ہے کہ ہر درجہ صحیح کی روایت آپ کو بخاری اور مسلم ہی میں مل جائے اور یہ بھی کوئی ضروری نہیں ہے کہ درجہ صحیح کی روایت آپ کو صحاہ ستہ میں ہی مل جائے یہ بھی کوئی ضروری نہیں ہے درجہ صحیح کی روایات غیر صحہ سکتہ میں بھی موجود ہیں صحہ سکتہ جو چھے مستند حدیث کی کتابیں ہیں ان کے علاوہ اور بھی حدیث کی سینکڑوں کتابیں ہیں بازے تو امام بخاری سے قبل لکھی گئیں اچھا اس پر میں نے بڑی تفصیل سے پہلے بھی بات کیا ہے کہ علماء کرام نے کوئی سو کے قریب کتابوں کا ذکر کیا ہے جو بخاری شریف سے پہلے حدیث کی کتابیں مرتب ہو چکی تھیں اور ان میں سے کئی ایک آج بھی موجود ہیں مصنف ابن عبی شیبہ ہے مصنف ابن عبد الرزاق مصنف ابن عبی شیبہ اسی طرح موتہ امام مالک اسی طرح مصند امام احمد اسی طرح مصند امام محمد کئی کتب حدیث ہیں کئی کتب حدیث ہیں بہرحال اسی طرح جو ہے صحیح ابن خزیمہ یہ بھی ایک حدیث کی کتاب ہے درجہ صحیح کی روایات اس کا نام ہی ہے نا صحیح ابن خزیمہ اچھا کمال کی بات یہ ہے کہ ہمارے ہاں بھی ایک عجیب رجحہ نے کہتے ہیں جی درجہ صحیح کی روایت بتایا کہتے ہیں جی یہ صحیح مسلم ہی ہے اچھا صحیح مسلم کی طور ہے لیکن کیا درجہ صحیح کی روایت ہے میں کہاں خدا کے بندیج کتاب کا نام ہی صحیح ہے تو کیا معنی ہوا اس کا اس میں جو روایات ہیں وہ امام مسلم کی شرائط پر درجہ صحیح پر ہیں لیکن آپ کیا کریں جب آوائی بگڑا ہوا ہو تو اللہ ہدایت دے اور کیا کہہ سکتے ہیں بہرحال تو رمضان المبارک کے فضائل کے زمن میں یہ آتی ہے روایت سی بن خزیمہ میں موجود ہے کہ وَهُوَا شَحْرٌ اَوَّلُهُ رَحْمَةٌ یعنی کہ یہ ایسا مہینہ ہے جس کا اول رحمت ہے وَأَوْسَتُهُ مَغْفِرَةٌ اور درمیانی حصہ اس کا مغفرت ہے وَآخِرُهُ عِدْقٌ مِّنَ النَّار اور اس کا آخری حصہ جہنم سے خلاصی ہے اللہ اکبر یہ تو میرا بھائی آدیث مبارک ہے جس سے سینوں میں ٹھنڈک پڑتی ہے اللہ کی رحمت جوش مار رہی ہے رحمت للعالمین کا فرمان مبارک ہے لیکن افسوس افسوس امتیوں پر کہ شقی القلب ہو گئے سخت دل ہو گئے ذہن پر آگندہ ہو گئے ہیں اللہ کی رحمت سے لوگوں کو دور کرتے ہیں وَهُوَ شَهْرٌ اَوَّلُهُ رَحْمَةٌ وَأَوْسَتُهُ مَغْفِرَةٌ وَآخِرُهُ عِدْقٌ مِّنَ النَّارِ اَوْ كَمَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ اور یہ روایت جو ہے نا یہ شعب الایمان میں امام بے حقی بھی لے کر آتے ہیں تو اب یہ ایسا مہینہ ہے کہ جس کا اول یعنی پہلا حصہ رحمت ہے تو پہلا حصہ کیا ہو جب تین حصوں میں ڈیوائٹ کر دیا اور انتیس یا تیس دن ہوتے ہیں رمضان میں تو پہلا عشرہ ہو گیا رحمت ہے دوسرا مغفرت ہے تیسرا جہنم کے عذاب سے خلاصی ہے بچاؤ ہے تو اب یہ بھی آپ نے ذہن میں رکھنا ہے کہ اس حدیث کے معنی پر یہ اعتراض کر کے رد کرنا درست نہیں ہے کہ رمضان کے صرف پہلے عشرے میں رحمت ہے اور دوسرے میں مغفرت ہے اور تیسرے عشرے میں جہنم سے نجات یہ بعض لوگ اس طرح اس کو سوچ رہے ہوتے ہیں اچھا تو پہلے دس دن کے بعد رحمت نہیں ہے نہیں نہیں ایسا نہیں ہے یہ بات اس میں یوں نہیں ہے بلکہ پورا مہینہ رحمت ہے پورا مہینہ مغفرت ہے پورا مہینہ جہنم سے خلاصی ہے ہر چیز کو ایک ایک عشرے میں خاص نہیں کر دیا گیا بلکہ اس کو آپ یوں سمجھیں کہ جیسے رمضان مبارک پورا مہینہ فضیلت کا مہینہ ہے اور کئی روایات کا قدر مشترک یہ نکلتا ہے کہ اس مہینے میں بے شمار لوگوں کو جہنم سے خلاصی ملتی ہے لیکن اس سے کوئی یہ نہیں سمجھتا کہ سال کے باقی مہینوں میں جہنم سے خلاصی نہیں ملتی وہ بھائی بھائی سال کے باقی مہینوں میں بھی جہنم سے خلاصی ملتی ہے گیارہ مہینے سال کے اس میں بھی ایسی ہیں اور رمضان مبارک میں خاص ہے کسی اور مہینے میں ایسے خاص نہیں ہے کہ سارا کے سارا مہینہ ایسا ہے باقی مہینوں میں چند دن ہوں گے گھڑیاں ہوں گی ساعتیں ہوں گی لیکن یہاں خاص احتمام ہے اب خاص کو لوگ سمجھ نہ پائیں تو اب اس میں ہم کیا کر سکتے ہیں تو مقصود اس کا یہ ہے اس کی فضیلت بیان کر کے لوگوں کو اللہ کی رحمت کی طرف لانا ہے لوگوں کو اللہ کی مغفرت کی طرف لانا ہے جہنم سے نجات کی دعا مانگنے کی طرف متوجہ کرنا ہے کہ لوگ پہلے عشرے میں اللہ کی رحمت پر خاص توجہ کریں یہ نہیں کہ باقی بیس دنوں میں نہ کریں جہنم کی عذاب سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے شدت اختیار کریں تاقراتوں میں کیونکہ ہمارے عامال آپ کو اور مجھے پتا ہے کہ کتنے ناقص ہیں اس میں تو کوئی شک ہے ہی نہیں کہ ہمارے عامال بڑے ناقص ہیں اور بہت تھوڑے ہیں تھوڑے ہیں اور ساتھ کم بھی ہیں یعنی کمیاں بھی ہیں ان میں نقص بھی ہیں ان میں تو اللہ کی رحمت کی طرف رجوع ہو اس کی مغفرت کی طرف رجوع ہو اور اس کے بعد جب دل اللہ کی رحمت اور اس کی مغفرت کو محسوس کرے اس میں اتنا احساس ہو کہ وہ گداز ہو جائے تو کسرت سے جہنم کی آنکھ سے انسان جب پناہ مانگے تو کوئی شکی نہیں کہ آنکھوں سے آنسو جاری نہ ہو تو یہ ذہن بنانا ہے یہ مطلب اس کا ہرگز نہیں ہے کہ پہلے دس دن میں آپ مغفرت اور جہنم سے خلاصی نہیں مانگ سکتے تو اس لیے چیزوں کو سمجھا کریں اور اس بات کو بھی ذہن نشین کیا کریں کہ دین میں جو معاملات ہوتے ہیں اس کو جب علماء بیان کرتے ہیں تو وہ صاحبان علم ہیں وہ اپنی طرف سے چیزیں وضع نہیں کرتے تو خیر بارال امید کرتا ہوں کہ اس درس سے تھوڑا سا طویل ہو گیا لیکن مقصد آپ کو بات کا سمجھانا تھا اپنا اور اپنوں کا بہت خیال رکھئے گا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اور آپ کی سہولت کے لیے ووٹس ایپ کا گروپ بھی بنا ہوا ہے اور ٹیلی گرام کا چینل بھی بنا ہوا ہے دونوں کی لنکس ڈسکرپشن میں موجود ہیں